وہ فکر تین البقاؤنا لخشیات اللہ خدا کے خوف سے رونے والے المجتنبون محارم اللہ اللہ کی حرام چیزوں سے بچنے والے اززاہدون فی الدنیا دنیا میں رہ کر دنیا سے نفرت کرنے والے پروردگار تو ان کو کیا دے گا فرمایا جو خدا کے خوف سے رونے والے ہیں میں انہیں رفیقِ عالی میں جگہ دوں گا یا وہ ہوگا یا اللہ کی رحمت ہوگی اور کوئی چیز اس کے ساتھ شریف نہیں جو اللہ کے حرام چیزوں سے بچنے والے ہیں ان کو کیا دے گا فرمایا اس کا حساب کتاب معمول ہی لیا جائے گا جو دنیا میں زاہد ہیں اور دنیا سے نفرت کرنے والے ہیں ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دوں گا اور کہہ دوں گا جس دروازے سے تمہارا جی چاہے گزر دیں وہ حدیث جابر جوفی والی امام محمد باقر علیہ السلام سے آئی اکتفی من ینتہلو تشیع آن یکولا بے محبتنا اہلالبیت یا جابر جب رتِ ذکر اللہ والسومِ والسلاتِ والبرِ بالوالدین والتعہ حُدِ لِلْجِرَامِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْغَارِمِينَ وَالْعَيْطَامِ وَالْصِدْقِ الْحَدِيثِ وَالْتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَقَفُّ الْعَيْسُنِ اَنِ النَّاسِ اِلَّا مِنْ خَيْرِ وَقَانُوا اُمَنَاءَ اَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ یَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا نَعْرِفُ اَحَدًا بِحَاذِهِ الْأَوْصَافِ فَقَالَ يَا جَابِرِ لَا يَذْحَبَنَّا بِكَ الْمَزَاحِبِ حَسَبُ الرَّجُلِ يَنْ يَكُولَ اُحِبُّ عَلِيًّا وَأَتَوَ اللَّهُ سُمَّا لَا يَكُونُ مَا ذَلِكَ فَآلًا فَرَسُولُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عَلِيًّا عَلَيْهِمَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَوْ قَالَ اِنِّي اُحِبُّ رَسُولَ اللَّهُ وَلَا يَتَّبِو سِیرَتَهُ وَلَا يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ مَا نَفَأَهُ حُبُّ اِمَلُ لِمَا اِنْدَ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ اَحَدٍ قَرَابَتُهُ اَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهُ اَتْقَاهُمْ وَآَمَلُهُمْ بِتَاعَتِهِ مَا يُتْقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِتَّاعَةِ مَا مَا عَنَا بَرَاءَتُمْ مِنَ النَّارِ مَا لَنَا عَلَى اللَّهِ نِنْ حُجَّةِ مَنْ قَانَا مُتِيًا لِلَّهِ فَهُوَ وَلِيٌ لَنَا وَمَنْ قَانَا عَاسِيًا لِلَّهِ فَهُوَ عَدُوُّ لَنَا مَا تُنَالُوْ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْوَرَاءَ وَالْعَمَلِ ترجمہ حدیث کیا شیعات کا دعویٰ کرنے والا شخص اسی پر اتفاہ کرے کہ زبان کے ساتھ کہے کہ میں اہل بیعت کو دوست رکھتا ہوں جابر خدا کی قسم ہمارا شیعہ فقط وہی ہے جو اللہ کی معصیت سے بچے اور اس کی اطاف شیعہ تیرہ صفتوں کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں توازو ہو تکبر نہ تخشو ہو ندر نہ امین ہو خائن نہ توجہ اللہ کی طرف ہو جس کام میں بھی مشغول رہے اللہ کو بہت یاد کرے روزہ رکھے نماز پڑھے والدین کے ساتھ احسان کرے ہمسائیوں میں سے فقرہ مساکین مکروز اور یتیموں کی دیکھ بھال کرے زبان پر سچ کو لائے جھوٹ سے بچے قرآن مجید کی تلاوت کرے لوگوں سے زبان کو سوائے خیر کے باقی ہر چیز سے روکے اور قبائل میں امین ہوں وہ شیعہ جابر نے عرض کی فرزند رسول آج ان اوصاف کا موصوف ہم کسی کو بھی نہیں پاتے فرمایا تمہیں خیالات پریشان نہ کریں مرد کے لئے یہی کافی ہے کہ کہے میں علی کو دوست رکھتا ہوں اور میں اس کا کولی کا دعوی دار ہوں باوجود اس کے عمل نہ کرے رسول اللہ علی سے بہتر ہے اگر وہی شخص کہے کہ میں رسول کو دوست رکھتا ہوں اس کی صیرت پر بھی عمل نہ کرے اس کی سنت پر بھی عمل نہ کرے اس کو یہ محبت کبھی فائدہ نہ دی اللہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لئے عمل کر اللہ اور اللہ کے غیر کے درمیان کوئی قرابت نہیں اللہ کے بندوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا قربِ الہی فقط اللہ ہی کی طاعت کے ذریعے حاصل ہوتا ہمارے پاس بغیر عمل کے کسی کی براعت دوزک کی آگ سے نہیں ہماری کوئی حجت اللہ کی ذات پر نہیں ہم ماتاحت ہیں وہ ہمارا افسر جو اللہ کا اطاعت گزارہ ہے وہ ہمارا دوست ہے جو اللہ کا بے فرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہماری ولایت دو چیزوں سے حاصل ہوگی حرام سے بچنا اور واجب کو کرو ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے اپنا دوست ہے اس نے کہا کہ شیعوں کی ایک جماعت میں اختلاف کیا اس بات میں کہ آیا اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے آئنما کی طرف کہ وہ پیدا کریں اور رزق دیں پس ایک قوم نے کہا یہ محال ہے اللہ پر جائز میں کیونکہ جسم قدرت نہیں رکھتے خلق پر بغیر اللہ کے دوسروں نے کہا بلکہ اللہ نے آئنما کو اس پر قادر بنایا ہے اور ان کے سپرد یہ کر دیا ہے پس خلق کرتے ہیں رزق دیتے ہیں اس مسئلے میں انہوں نے سخت جھگڑا کیا ایک کہنے والے نے کہا کیا ہے تمہیں کیوں نہیں لوٹتے جناب محمد بن عثمان کی طرف پس پوچھو اس سے اس کے متعلق تھا کہ وہ تمہارے لئے حق کو واضح کرے وہی تو طریق ہے حضرت حجت کی طرف پس راضی ہوئی جماعت ابو جعفر کے ساتھ تسلیم کیا اور اس کے قول کو قبول کیا پس لکھا مسئلہ اور نافذ کیا اس کی طرف پس نکلا ان کی طرف اس کی جہد سے توقیم مبارک دیکھو بھئی بے شک اللہ وہ ہے جس نے جسموں کو پیدا کیا جس نے رزقوں کو تقسیم کیا نہ وہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرنے والا ہے بے مثل بے مثال ہے سنتا ہے بغیر کانوں کے دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے بہرحال آئیں وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ پیدا کرتا ہے وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے ان کے سوال کے جواب میں اور ان کے حق کو عظیم ظاہر کرنے تو ہے کہ حدیث ختم ہے لو جی حدیث ہے حضرت حجت دا فرمانے تو کیا یہ جناب محمد بن عثمان دے ذریعہ نا جون دے حضرت دے یا احتجاج تبرسی صفہ دو سو چورا سے جز سامی ابو منصور احمد بن علی بن عبی طالب تبرسی علم کلام اپنی مثال آپ مجھے عزیز جریعین کنو لمبیہ یہ کتاب کہا محمد بن عہیم بن عشاق لوتا میں حسین بن روح یہ بھی حضرت کے نائب ہیں حضرت حجت کے دوسرے دن اور میں نے کہا اپنے دل میں اتراہ ہو کیا تُو دیکھتا ہے کہ ذکر کیا اس نے ہمارے لئے وہ جو ذکر کیا تھا کل اپنی طرف سے کیا ہے یا حضرت کی طرف سے فب تعدامین تو وہ حسین کہنے لگے اے محمد بن عبراہیم اگر میں آسمان سے گروں زمین پر اور اچت لیں مجھے پرندے یا اڑا کر لے جائے ہوا کسی مکام دور میں وہ زیادہ محبوب ہے میری طرف کہ میں اللہ کے دین میں اپنی رائے کے ساتھ کوں اور اپنی طرف سے کوں بلکہ یہ ہے ایک اصل کی طرف سے اور یہ سنا گیا ہے اس حجت جو آخری امام صلوات اللہ و سلام علیہ اور ان امور میں سے جو نکلا ہے صاحب و زمان سے رد کرتے ہوئے غالیوں پر وہ فرمایا یا محمد بن علی اللہ بزرگ ہے اس چیز سے جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ اس سے بھی بزرگ ہے پاکیزہ ہے اور اس کی میں حمد بیان کرتا ہوں ہم نہیں شریک اس کے ساتھ نہ اس کے علم میں نہ اس کی قدرت میں اس کے سوا غائب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا غائب کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَادَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَائِبَةِ کہہ دے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمان و زمیر میں ہیں وہ غائب نہیں جانتا میں اور میرے تمام آباؤ اجداء اولین آدم حک نوح ابراہیم موسیٰ اور باقی پیغمبر اور آخری میں سے محمد اللہ کا رسول اور علی بن عبدالد اور ان کے غیر جو گزرے ہائیں آئمہ سے میرے ایام ہم کے پہنچنے کے وقت تک اور میرے اثر کے ختم ہونے کے تک یہ سب کے ساتھ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مو پھیرے میرے ذکر سے اس کے لئے گزران تنگ ہوگی اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن نابینا کہے گا رب کیوں اٹھایا تُو نے مجھے نابینا حالانکہ میں بصیر تھا فرمایا آئے تیرے پاس ہماری آیات تُو ان کو بھول گیا اسی طرح آیات تُو بھولا جائے گا آئے محمد بن علی عذیت دیائے ہم کو جاہل شیعوں نے احمق شیعوں نے اور انہوں نے جن کا دین مچھر کے پر کے پر جو ہے جن کا دین ایسا ہے کہ مچھر کا پر ان کے دین سے زیادہ رجحان رکھتا ہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کافی ہے وہ گواہ رسول اس کا محمد ملائکہ اس کے اس کے انبیاء اس کے اولیاء تجھے گواہ بناتا ہوں اور گواہ بناتا ہوں ہر اس کو جو سنے میری یہ کتاب میں بری ہوں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانتے ہیں یا ہم اللہ کے ملک میں شریک ہیں یا ہمیں اتاریں اس محل پر جو ہمارے محل کا غیر ہے ایسا ہمارا محل جس کو اللہ نے ہمارے لئے چناف اور خلق کیا یا تابدی کریں ہمارے ساتھ اس چیز سے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اول کتاب میں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس سے ہم بری ہیں اللہ اس سے بری ہے اللہ کے فرشتے اس سے بری ہیں اللہ کے رسول اللہ کے اولیاء میں نے بنائی یہ توقیس اس کتاب میں امانت تیری گردن میں اور اس کی گردن میں جو سنے نہ چھپائے اس کو ہمارے شیعوں میں سے کسی ایک سے حتیٰ کہ ظاہر ہو اس توقیب پر ہر ایک ہمارے ماننے والوں میں سے شاید اللہ تعالیٰ ان کی تلافی کرے اور وہ رجوع کریں دین حق کی طرف اور رکیں اس چیز سے جس کو نہیں جانتے جو سنجھے میری قداب کو اور نہ لوٹے جو میں نے عمر کیا ہے اور روکا ہے تو اس پر نازل ہوگی اللہ کی لامت اور اللہ کے نیک بندوں کی لامت یہ بچ جناب ہم ختم ہو گئی ہوئے 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 کوئی نال بندہ ہی اور سی سا ہی کی بھی آئی میں بندہ آگر بیٹھا ہی تو اکوہ کیا نہیں میں اتھے ہو سا چاوکو بارا لے جڑے پورو گرام تو اکوہ لامہ کی اتھو بھی نکال راس کیا سی نا یا منظورا ہم دے یا نوازشا ہم دے یا منظورا ہم دے یا مطلب دوسرا ساڑے آپ انا آونا تہے اتھے اتلاع یا سنے مہیں میں اتھے ہونا اس نے سنا جرد دوسری مولتان راہ تشریف لے آتھے مولتان آوے لے اتلاع 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 میں مرنا چاڑ رہی گر ہے مہیں مہیں دس یہ پہنے میں ہونے والویشاں گھر گھر میں ضروریات پچھ کے ہونے والویشاں سے دے کر رہے ہیں میں اتھے جاڑے جوینے پہنے میں کہا نہیں آسکتا البتہ ہنہینالوادہ ہے کہیں ہور ٹائم دیتے میں ہنہ دی خدمت حاضر ہو کر سلام کرے میں ہندہ جب تک نو کرے میں ہندہ نو کرے اج تک میں شہد ہوتے کو کیا پتا حضرت حجت خاص الاخر رشید شیخ مفید چھوٹے بچے گئے خدا اللہ نا خاندانی آدمی تکبر کو لنی بچھلا ہیک علی دا وجود ہے ماہ ہی ہاشمی یا پیو ہاشمی لیکن جو میں اے متوازے ہے میں بیا کوئی متوازے کہنا ہوں عالم جتنی اچھا ہوئے عبادت ہے چھوٹنی اچھا نہیں ہوں جنہیں اے عالم تاپ دا ہے عبادت ہے چھوٹے ہیں تاپ دا آبید ہے جتنی میدان جنگ دل لڑن والے دلیرن سنگ دل ہوں علی دی دلیری شجاعت نبوی دا موجودہ لیکن جی میں اے رحم دل ہے اگو سنیا کہ جو علی درویش ہو کے جی میں اے سخی ہے لیکن جا کوئی سخی ہے نہیں میں اے فکر مدنال متفق کہیں اے درویشی سخاوت کے سبب کل اُبڑی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ملوی کی بلک جناب جسانی ازارہ السلام بلا لہتا using مصرح قلوم گے اینتان شبار خود خود موسیقی جناب زینب آلیا اپنے دو لالیں دی جوڑی دے لاشتے آئیے نا وین کن سکے لیکن جرلے کو تصویر محمد دی پوتر حسین دا علی اکبر ہم شکل پیمبر دا زین کو لوں زمین تے جھنے نا تیا کہز یا ابا علیہ کم انہیں سلام پوتر دا آخری سلام حسین علیہ السلام گھوڑے تے چڑے اگر پوتر دی لاش کنو ست قدم پرے آئی یا حجتِ خدا راہ لے زین کن زمین تے جھنگے وزا اٹھن دی طاقت کنسے لے زانوں بازانوں با لاش پسر رسید گوڑیں دے بھر تھی تے پوتر دی لاش تے آئے ہم ہی دادے میں دی تھے ایک بی بی ہے جانی بیت الاسم آتے چونے گئی میں پوچھے ایک کون بی بی ہے تے کن پہیوین دیا ہے آکھے نے بھین حسین دی ہے بھتری جے دی لاش تے پہیوین دی ہیک ہتھ سر تے رکھے ہوئے بھتری جے دی لاش تے کیا کیفیت ہے جنے قرآن دی جلد بوسیدہ ہو رنجے تے بھر کے نکھڑ میں اینے لیک بر دی لاش تے کیفیت ہے سر تے ہتھ رکھ کے تے کیا دیے چان بچڑا کاش اج دن ہی کنو پہلے تیری پھپھی دی دید نہ ہون دی تے دی لاش نہ دے یا زمین وات پٹیں دی تیری پھپھی جیندی جیندی زمین ایک لگی ہے جب کبھی غیرہ تے انسان کا سوال آتا ہے اے بھین تے پہیمبر تیرے پردے کا خیال آتا ہے حید کو پتر بھول گئی بھین دے پاسے توجہ کرتے ہیں اختی زینب اتک اللہ وسبی ری ورج ایل المخیم بھین زینب تکویدی جاگیر سنبھالو سبر کوزین آتا ہے خیمے دے پاسے والو بھراد جیندی خیمے دے پاسے نہ ہو حسین دے مسنا دے شہادتے سامن مجھنا خیمے کو اگ لگ گئی لوٹی پائے گئی چھوٹے مچے کہیں دے کہیں پاسے موں کہیں دے کہیں دے کہیں پاسے موں مسطورات دے کہیں دے کہیں پاسے موں کہیں دے کہیں دے کہیں پاسے سارے کو گول کریں کٹھا کر کریں حمیدہ دے مرٹھے ایک بی بی ایک خیمے کو اگ بل ہیٹ گئی ارادہ کریں دے جو بلدی اگ دے اپنے آپ کو داخل گی تس بھتریجے دے عمر یا باوی سالے یا تیتری سالے جوان بھتریجے کو ڈھلے سان والی مسطورنے کی نے بلدی بھاہ بچوں کڑ کر رہتے باہر گہ نہیں دوں بھینے توڑ کریں دوں بچے نے نظر آئے جنگل دے کہیں گوداں لے خیقی جاہے دوں بچے میں گوداں لے خیقی جاہے دوں بچے نے گلوے خیقی بھاہر گئے ستے ہوئے ہیں ایک بھین دنجی بھینکوا دی اللہ ڈھلے ہاتھ لامی متہ بچے دار بھنے نبزے تے جو ہاتھ لامی نینا جننا للہ ویننا الیہ راجی دوں بچے ہیں ان گوداں دے کہیں مر گئے اللہ اکبر جللہ جلالہ ہو اما نوالو یارنے دی رات سایدانیہ تے داری ہوکی چوتے بچے سینگل تھاک کے ستے پیاسے ستے بکھے ستے سجاد کچھ دیر دے بار ایک اور اپنے مو دار تھا سینبوٹے باتتے ہیں کیا ہے کہ میں تو کاؤں نہیں انہوں نے ساتھ حرامزادہ بیٹھ رہا ہے ان کاکھینے ہویا جنھے نے کاؤڑھا ہے انہوں نے کھتم کار چھوڑیا انہوں نے بچے انہوں کو پانی تبھیلو ایدی میں روائے تھا ہے کہ بھنے ہوئی دانے کچھ مشکاں انہوں نے پچھن غیور خان دانے کبول کہنا کرسے ہیں کیا کو اکھو زوجائے حر کو اکھو حر قربانی لیتی ہے ان کو خالے نا سامنے تھی زوجائے ہر جو سامنے تھی ایسا ہے کہ میں زوجائے ہر 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 دی پرچامنے تھی ایسا ہے موہنٹے پیٹھتے آ دی ایسا ہے سائے ہر قربان تھی میں نے اسائن تھی جوتھی کی میں آئیں؟ امر اگ نے ساد پانی پتھے اس نے دانی پتھے نہیں سانا فرمایا کہ میرے پیمان والے تو رکی ان میں پانی کیا کرے سجاب دے اکھل گئے پھوپھی ایمو اے نال کوئی مارویندہ پانی کبول کرو میرے بابے دیوشیہ تاہی سب کون پانی درہ آوئے ناں میری دھی سکائناں کری گئی سکائناں ستی ہوئی بے ہوئی شئی اٹھائیں ناں سکائناں پانی پی ارد کرن دیا پھوپھی میرے چاچا عباس گیندائی ناں امر ادنے ساد پانی پٹھے میں کو کیوں لینے ہو سارے کون پھوپسیہ تیرے بابے دیائی بابے میرے کبر بنائی ہے بابے میرے کبر بنائی ہے میں دیلاشتے ہیں ان کے پانی چھل گئی کورلات مچ گئے کچھ دیر دے بعد ساین فرمایا میں سارا دن میں تھکی ہوئی ہیں میں کوئل سوں چھوٹے بچے نہ خیال کریں میں تھوڑا جہاں اکھ لاغی میں میں نے شکا ٹھوڑا جہاں میں نے شکا ٹھوڑا جہاں سوائر ایسا غورکت کونخواستجم آپ کو سوائر احساس کریم چاہرہ گھونے کیا سوائرہ ہم نہیں ایسا بہتین رسالی شامدہ یہ گھل سوائر سوائر جائے جائے لاتج جائی جائی جائے اب ابا بہب ایسا اب ابا اب آپ ہمارے کوئی جلکو چمانے اس مدہ نہ گول رہی ہے نہ پول رہی ہے شاہ صاحب آپ نے پردے دارے کو پچھائے ننگے اٹھ دی کندتے بائی سکسے جی میں ملون لاشاں دفن کیتے ہیں اپنے ہمارے میں ساہر آدھی دی اکھا پتے شاہ کو اجازت دے ساہر اپنے لاشاں اپنے ہاتھ نال دفن کر ملون نے ایسا جواب جتے میری سان کبار دے کندھیں تو انہی رون دی گئی ہو سا ملون میں دے دفن دا حکم ہے دفن کر چھولے سے انہیں واستے بیا حکم ہے گھولیں دی نال بن دی تھا یہ بھین دے دی رہ گیا بھرا بھی لاس دے تے گھولے دوڑ دے رہ گیا اللہ اکبر جلالہ جلالہ ہوا اما نوال خلاصہ بی بی دا سفر دے بعد مدینے میں چاہاں انا نال محمد دے بھین کو سنیاں نہیں سکے آئے تے آدے ام تے اختی میری بھین تو ہیں تے آئے یہ نہیں سنیاں سگی دھرا کنھ ہیک لاش ہوئے تو سنیاں نہیں ہے یہ لیکن کہ یہ نا مقتل گاہ دے بچ دھرا دے لاش تے کوئی بھول جو پیسنا سارتنال ہائی کہیں میں بی بی لوری دے تے جھراک اٹھا انتا الحسین حسین تو ہیں انتا اخی ویر زینب دا تو ہیں انتا ابنو جدی میرے نانے دا پوتر تو ہیں انتا ابنو امی میری امہ دا پوتر تو ہیں انتا ابنو ابی میرے بابے دا پوتر تو ہیں ویرون جو تو ویر زینب دا زمین کو چھوڑتے اٹھے لاش تے حرکت پیدا تھا یہ بغایر سرد لاش تے اٹھے تے بانہ کپیں ہیں رگن دو تے دیجی مون چاہ رکھے کہا دیا یا رسول اللہ ہاں دا حسین یا اللہ دا رسول اے تیرا حسین ایک چیز کو ڈا ڈا رگڑون انتی حدی تک نہ رہے ان کو مرزوز سرین ہے میری سینب آدیا ناما میرے ویر دا سینہ مرزوز سینب آراد اللہ کا مزار طلب سینب آمانا آپ 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 آپ